قاتل دور ایک اور بچہ پتنگ بازی کے خونی کھیل کی بھنڈ چڑھ گیا مصری شاہ میں چودہ سالہ شہیب نے کٹی پتنگ کو لوٹنے کی کوشش میں دور کو پکڑا ہی تھا کہ دور بجلی کے تاروں پر جا گری اور کرنٹ لگ گیا بچہ جانبھت موت کی خبر سنتے ہی گھر میں کحرام مچ گیا والدین کو غشی کا دورہ پتنگ بازی خونی کھیل بسند کی اجازت دینا انسانی جانوں کے لیے خطرہ جانو مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے کائٹ فلائنگ ایکٹ کے خلاف برخواست بسند کی اجازت کو کل ادم قرار دینے کی استدہ ہائی کورٹ کا چیف سیکیٹری آئی جی اور دیگر کو بلاوا پندرہ جنوری کو جواب تل جسٹس عابد عزیز شیخ نے مزید سماعت کے لیے درخواست جسٹس عمین الدین کو بھیجوا دی لاہور نیوز نے اٹھایا شہر کو چمکانے کا میشن لاہور نیوز کی نشان دہی پر صفائی کی نگران کمپنیوں کا زیرو ویسٹ آپریشن ایبٹ روڈ شادمان اسلام پورا سمیت ملحقہ علاقوں میں صفائی ستھرائی ہیوی مشینری کے ذریعے علاقے کو صاف کیا گیا آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم مور آگے اگر گندگی اور تافون سے آپ کا علاقہ کچھرا کونڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر 03444450192 ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے اور باب اکتیار تک لاہور چیمبر آف کامس میں انجمن تاجران کا اجلاس تاجر برادری نے لاہور نیوز کی صفائی مہم کو سراہا صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ بولے شہر میں صفائی سترائی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے تجاوزات اور ٹرافک کے مسائل حل کروانے کے لیے بھی سرکاری اداروں سے بیرپور تعاون کریں گے اورنج ٹرین منصوبے میں تاخیر پر جرمانے کی خبریں بے بنیاد قرار ماس ٹرانزٹ آتھارٹی نے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کے بیان کی تردید کر دی روزانہ کی بنیاد پر سات کروڑ روپے جرمانہ آئید ہونے میں کوئی سچائی نہیں جی ام آتھارٹی عزیز شاہ کا بیان اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پرفارمنس کی جانب جائیں عوامی فلاح و بہبوت کے لیے اوپوزیشن کی ہر مصبت تجاویز کا خیر مقدم کریں گے اب ہمیں محاذ ارائی کے بجائے کارگردگی دکھانا ہوگی اوپوزیشن کے مطالبات کو سنا دو تین روز میں سٹینڈرڈ کمیٹی کا معاملہ نمٹا دیا جائے گا سینئر سبائی وزیر عبدالعلیم خان کی میڈیا سے گفتگو سکینڈل زدہ 56 کمپنیز کا اب مستقبل کیا ہوگا سفارشات تیار کر لی گئیں ان لینڈ وارٹر ٹرانسپورٹ کمپنی پنجاب ورکنگ وومن فنڈ کمپنی بند کرنے کی سفارش پنجاب میٹ پروسیسنگ پنجاب ڈیلی کارپوریشن پنجاب سوشل سیکیورٹی ہلتھ منجمنٹ کمپنی کو بھی بند کرنے کی تجویز چیف سیکیٹری کی سربراہی میں کمیٹی کو محکموں نے سفارشات بھیجوا دی وزیرعالہ پنجاب کابینہ اجلاس میں حتمی منظوری دیں گے سرکاری امارتوں کو تعلیمی ادارے بنانے کا خواب ادھورا تبدیل سرکار نے ہائر ایڈوکیشن دپارٹمنٹ کو لال جھنڈی دکھا دی گوورنر ہاؤس کے بعد سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانے کا منصوبہ موقفر حکام نے ریسرچ سینٹر کے لیے نئی جگہ کی تلاش شروع کر دی موسیقی کی جگہ جگہ رسوائی اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر صحافیوں کا بائیکارٹ شدید نارے بازی چٹائی لکھا تھا بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں پریشان تھا سمجھ نہ آئی کیا بول گیا چلتے چلتے سبائی وزیر نے بدتمیزی کا سبب بھی بتا دیا کہا کسی کو برا لگا ہو تو معذرت خواہو صحافی یہ کہتا ہے کہ جس قاضی حسین احمد کی یاد میں آپ پروام کر رہے ہیں اس قاضی حسین احمد کا امیر یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے باتے کر کے گیا اس موقع مناسبت سے وہ غلط سوال تھا میں ٹینشن میں تھا میں نے اس طریقے سے جواب دے دیا اگر کسی سبائی وزیر اطلاعات فیاض چوہان جہاں گئے بے توقیری بھی پیچھے گئی پریس انسٹیٹوٹ کی تقریب میں کتاب پر بھی وہی صورتحال ڈائس سے مائک اٹھا لیے کیمرے ہٹا لیے گئے فیاض چوہان نے گزشتہ روز صحافی کے سوال پر غصہ کیا تھا انہوں نے میڈیا کو بے لگام اور بدتمیز کہا تھا حکومت کی بدتمیزی کا نشانہ پہلے حکومت اور تھی اور اب صحافی بن چکے ہیں حمزہ شباز کی وزیر اطلاعات کے رویے کی مضمت عزمہ بخاری بھی فیاض چوہان پر برہم بولی ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والے اب میڈیا کو بھی تمیز سکھائیں گے پیپلز پارٹی رہنما حسن مرتضی کا صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اسمبلی سے احتجاجن ووک آؤٹ بولے ریاست کے چوتھے ستون کو چھیڑا ہے بھرپور احتجاج کریں گے سینئر صبائے وزیر عبداللیم خان کی فیاض چوہان کی حرکت پر معذرت میں تو یہ کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارے جو بھائی ہیں جو ہمارے کلیگ ہیں پنجاب میں میں تو ان کا جواب دے تھا میں نے ان کے لیے آپ سب سے معذرت کر لیا اور میں اگر اس کو اس لہجے کو یا اس طریقے کو پسند کرتا ہوتا تو کبھی معذرت نہ کرتا ہوں ایٹمی ملک کو بھکاری بنا دیا لوگوں سے روزگار چھن گیا حکومت نے سب ملیا میٹ کر دیا حکومت میں اہلیت ہی نہیں ہم نے کیا گرانا ہے خود ہی گرے گی توانائی بہران شدت اکتیار کر چکا ملک کی معیشت وینٹی لیٹر پر ہے حکومت میں میٹرو ٹرین منصوبہ مکمل کرنے کی اہلیت ہی نہیں نیازی صاحب قوم کو حساب دو آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو کس کی کتنی قیمت مریض عدویات کی قیمتوں سے لائل ڈرگ ریگولارٹی اتھارٹی نوے ہزار عدویات کا ریکارڈ حاصل کرنے میں تحال ناکام ہزاروں عدویات کی بغیر ریجسٹریشن کے فروخت درہلے سے جاری قیمت کا میکنیزم نہ ہونے سے مریض عدویات مہنگی خریدنے پر مجبور اشارت کولونی کے علاقے میں گھر کی چھت گر گئی چار افراد زخمی زخمیوں کو احمد سبا فوزیہ اور علی شامل ہیں ریسکیو کے عملے نے زخمیوں کو اپتی بھی امداد فرام کی کھانا کیسے پکائیں گیس کہاں سے لائیں شہر میں سوئی گیس بہران جاری ریون روڈ کے مکینوں کا سوئی گیس دفتر کے باہر احتجاج رہائشی علاقہ کی بجائے گیس انڈسٹریل ایریا کو منتقل کی جا رہی ہے مظاہرین کا الزام سوئی ناظرن گیس انتظامیہ کے خلاف ناربازی چبرجی کے رہائشی خالی سیلنڈر لکڑیاں اور گیس بل ہاتھوں میں اٹھائے گھروں سے باہر نکل آئے حکومت سے گیس فراہم کرنے کا مطالبہ حکومت کے پاس کوئی ہوم وقت نہیں ملک میں غیر یقینی کیفیت ہے موجودہ حکومت نے اقتدار میں غیر یقینی کے صورتحال پیدا کر دی سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے معیشت کو بہت نقصان پہنچا سابق مشیر خارجہ سرطاج عزیز کی پیاف ہاؤس میں گفتگو اور لاہور کالیج فور وومن یونیورسٹی میں طالبات کے پروجیکٹس کی نمائش طالبات نے ملبوسات پروکری پینٹنگ اور کھانے پینے کے سٹالز بھی لگائے